بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رہنے والے بکرے سے ہلپ مانگی اسے ادھر بھی کوئی ہلپ نہ ملی دوستو اور پھر اس نے اس گھر کے سب سے بڑے جو واسی ہیں رہائشی ہیں یعنی کہ گائے اس سے ہلپ مانگی لیکن کوئی اس کی ہلپ کرنے کوئی تیار نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی ہلپ کیوں کرے گا لیکن یہی تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مت دیکھئے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ یہ دیکھئے کہ آج اگر ایک بندے پر مصیبت آ سکتی ہے تو کل کو اللہ نہ کرے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آپ بھی اس جال میں پھائی سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیسے بھلا جی دوستو چوہاں بڑا پریشان تھا اس وقت تھے کہ اس گھر کی جو مالکن ہے اس نے چوہاں پکڑنے کے لیے ایک وہ جو ٹرپ بنایا وہ بنایا اب چوہاں سب سے پہلے جو زیادہ مرگے کے پاس بھائی میری ہلپ کرو جو مالکن ہے اس نے مجھے وہ ٹرپ بنا کے اس نے مجھے پنسالے نہ مجھے مار دے گی جو مرگے ساپ ہوں وہ بڑا مسکراتے ہیں وہ کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی میں تیری ہلپ کیوں کرو میں تو بہت بڑا ہوں میں نے کونسا جال کے اندر آنا ہے اس ٹرپ کی اندر آنا ہے چل باگ یہاں سے تو جو بڑا مایوس ہو کے باگ جاتا ہے چلا جاتا ہے کہ اب میں کس سے ہلپ مانگو لو جی رات ہوتی ہے تو وہ جو چوہاں وہ تو ٹرپ میں نہیں پھنسا دوستو ایک سامپ ہے وہ بائی چانس ادھر آکے روٹی کھانے کی کوشی کرتا ہے یا جو بھی چیز ادھر اس ٹرپ میں لگی ہوتی وہ پھنس جاتا ہے چونکہ پرانے رکھوں کی بات ہوتی ہے تو ہم دیری راتیں تھی مالکن ہوتی مالکن نے دیکھا کہ چوہاں پھنس گیا لیکن اس بیچاری کو کیا پتا کہ یہ چوہاں نہیں بلکہ ایک دہری بھی چیز اور وہ بھی سامپ جیسے وہ اس کے پاس آتی ہے سامپ اسے گاڑ لیتا ہے تو دوستو جیسے اسے سامپ کارتا ہے صبح ہوتا ہے دن نکلتا ہے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے چودری کی جو بیگم ہے اسے سامپ کارت گیا وہ بیچاری ہترے مرگ پر پڑ جاتی ہے دو دن گزرتے ہیں تو مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تیری بیوی بڑی کمدور ہو گیا ہے جیسی مرگے کا سوچیو نکلاتے ہیں جیسی مرگے کی پاری آگے جانتے ہی اسے کارتنا لگتے ہیں جیسی مرگہ اسے پر اسے کو آکے دیکھتا ہے بھائی چودی کہاں ہوں کہاں ہوں میری پاری آگے تو بچ گیا مجھے بچا وہ کتا ہے دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا تمہاری پاری آجانی ہے لوگ جی کیا ہوا اس کو کارتیا جاتا ہے مرگے کو تین چار دن بعد چودری کی بیگمہ وہ سید کیاب نہیں ہوتی رشتہ دار آتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے مہمان تمہارے گھر میں آ رہے ہیں یہ بکرہ دیکھو تمہارے گھر میں بندہ ہوا کیوں نہیں اسے دیوہ کرتے ہیں اور مہمانوں کی جو مہمان دعوی دی کرتے ہیں چودری کیا تھا ہوں گی یہ پکارتی کہ لو جی وہ بکرے کو براتے ہیں اللہ اکبر کرتے تھے ہیں جیسے ہی دوستو بکرے گلے پر شکری چلنا لگتی ہے وہ دیتے تو ہو سکتا نہ سام فستہ نہ مرگا دبا اور نہ اینہ دبا لیکن دوستو اللہ کو کچھ اور مندور تھا تین چار دن ہوئے تو وہ جو چودری ساعت کی بیگمہ وہ بچاری خوت ہوگی اب اتنے بڑی گیدرنگ کو اتنے بڑے مجمع کے لوگوں کو ان کو کھانا بھی کھانا تھا تو انہوں نے سوچا کہ چودری ساعت کی جو گائے آئے اسے دبا کر لیں لوگ کھانا بھی کھا لیں گے اور جو رسمرو آ جائے کفن دفن کے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی وہ خدمت سوازہ بھی ہو جائے گی جی دوستو انہوں نے اس طرح کیا انہوں نے گائے کو دبا کیا اب جیسے ہی گائے کو وہ لٹاتے ہیں اس کے دلے پر شریع چلنے لگتی ہے وہ چکے کو کہتی ہے کہ بھائی تم صحیح کہتے تھے تم صحیح کہتے تھے کہ جو مجھے پکڑنے کے لئے بچاؤ اگر آج ہم نے تمہیں پچایا ہوتا تو نہ مرگے کی نہ بکرے کی اور نہ میری شامت تو دوستو اس کہانی میں ایک چھوٹا سا ثبت ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کا حجم کتنا بڑا ہے آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے آپ یہ دیکھئے کہ دشمن انہیں کیا چال پچھا دی ہیں آپ کو پکڑنے کے لئے کیا دشمن تیار ہے دشمن کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنے تیار ہے کیونکہ دشمن کا کام چال پھیلانا ہے سرنگیں لگانا کیا پتہ کس وقت کس سرنگ پہ آپ کا پاؤں آئے اور وہ پھٹ جائے اور آپ لکم آجل بن جائے تو دوستو آپ اس کہانی سے سبق حاصل کیجئے آپ کی ارتکرد نظر دڑائیے جو لوگ بچارے مستق ہیں جو لوگ بچارے ضرورت مند ان کی ضرورت پوری چیز یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ ہے جو سب کا راضی کا سب کا خالی کا سب کا مالی کا اگر اس سے غصہ آگیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان غریبوں کی آہ ان غریبوں کی غربت اور ان غریبوں کی جو آہ و پکار ہے اس کو سن کے تمہارا رزق بھی تم سے نہ چھین لے جی ہاں تمہارا رزق بھی تم سے نہ چھین لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرانی مجید نے فرماتا ہے کہ ہم جس کو جس امیر بندے کو رزق دیتے ہیں بھلا اس لئے رزق دیتے ہیں کہ وہ عیش کر سکے جی نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس لئے اسے رزق دیتے ہیں کہ اس کو ہم آزما سکیں اس کو ہم آزما سکیں کہ اولاد کے ذریعے مال کے ذریعے دولت کے ذریعے تو دوستو آپ جہاں کہیں بھی ہیں اگر آپ کے دل میں دردے دل نہیں ہیں دوستوں کی اپنے ہم دردوں کی اور دوسروں کے لئے آپ کے دل میں احساس نہیں ہے تو دوستو یقین مانئے آپ کسی بھی بڑے خطرے کے لئے تیار رہیے آپ ولن ریبل ہیں لوگوں کے ستم کے سامنے آپ ولن ریبل ہیں اس غفور الرحیم کے ستم اور کہر کے سامنے جو سب کا خالق اور پالنہار ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزون ہمائیوں عزیز کو اپنے چینل ہمائیوں عزیز ایچ کچھن ٹی وی کے ساتھ دیجئے اجازت آپ سب کا اور میرا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہے آپ سب کا بہت شکریہ